میرے بستر پر میری چادر اور کر سو جاؤ آپ علیہ السلام نکلے اور انہوں نے دارم ندوہ میں بیٹھ کر کیا کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيَنَ كَفَرُ اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب یہ کافر لو جب یہ شرابی لو جب یہ اند بھکت لو جب یہ ناستک لو جب یہ پاپی لو آپ کو قید کرنے کے لئے سوچ رہتے ڈیٹنشن کیمپ میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيَنَ كَفَرُ لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ یا ڈیٹنشن کیمپ میں نہیں تو ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور یو خریجو کیا محمد کو اس شہر سے نکال دیا جائے ان کو پاکستان بھیج دیا جائے بنگلہ دیش بھیج دیا جائے این آر سی کے ذریعے نام چھانٹ کر ان کا لیکن اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی کو کیا کہا اللہ نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيَنَ كَفَرُ لِيُسْبِتُوكَ وَيَخْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے آپ گھبرانے احمد آپ صرف اللہ سے دعا کرتے رہنا نماز میں سجدے میں جانا تو دعا کرنا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سے زیادہ بیٹر پلاننگ کوئی مائے کا لال تیار نہیں کر سکتا ہوا کیا محمد گھر کے اندر تھے نکلے آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک مٹی لے ایک مٹی مٹی لینے کے بعد اس میں پڑھ کر پھونک دیا آپ نے اس طرح سے پھیکا سب کے آنکھوں کے اندر جا کر وہ مٹی پڑے اور سب اندھے ہوگے کچھ دکھا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَنْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِمْ صَدَّنْ پی ایم صاحب ہم منشتر صاحب سب کے آنکھوں میں جا کر پڑ گیا وہ اور ڈیٹنشن کے اندر اور این آر سی کے ذریعے این آر سی میں سب کا نام آ گیا جب اللہ چاہے گا تو سب کا نام آ جائے گا غیر قانونی طور پر بھی ہوگا تب بھی آ جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹھی کنکری کو سب کے آنکھوں کے اندر ایک پردہ ڈلبا دیا وَاَغْشَيْنَا هُمْ فَاُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَانْبھے ہو گئے محمد رسول اللہ چھپکے سے آرام سے نکل گئے جب نکل گئے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کیوں بیٹھو سارے کے سارے امپی یہی نظر آرہے ہو تم لوگ دلی چھوڑ کر کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ بس ڈیٹنسن کیم پہ لے جانے آئے محمد کو انہوں نے کہا محمد تو جا چکے ہے یہ نہیں محمد یہاں پر وہ تو چلے گئے انہوں نے کہا کہاں جا کر گھر پہ دیکھا تو وہاں گھر پر حضرت علی لیٹے ہوئے ارے باپ رے باپ ان کا سارا کراک کیا کرایا پانی کے اندر پھر گیا لیکن میرے بھائیوں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں جس کو اللہ رکھیں من کانن اللہ کان اللہ لہو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں کہ اللہ ان ظالموں سے اس دیش کی حفاظت فرما ان کرب لوگوں سے یہاں کی امن اور شانتی کو بحال فرما یہاں کی یہاں کی لوگوں کے بیچ میں جو امن اور محبت اور بھائے چارہ اس کو تو مٹنے نہ دے ہندو نے مسلمانوں کی مدد کی مسلمانوں نے ہندو کی مدد کی مسجد کی مدد مسجد کی حفاظت ہندو نے کی ہندو کی مندر کی حفاظت مسلمانوں نے کی کہاں دلی کے اندر وہ دنگائی باہر سے لائے تھے کون لائے تھے یہی کرپ ناج نیتا لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جو غریبوں کے خون کو چوس رہے ہیں ان کے پیسوں کو تجوری میں بند کرو اللہ نے جیسے قارون کو قارون کو اللہ نے زمین میں کیوں دسایا تھا اس لیے کہ غریبوں کا پیسہ انہوں نے لوٹا تھا تب تو اتنا زورت ان کے پاس جمع ہوا تھا تو اللہ نے کہا اچھا غریبوں کے پیسے تم لوٹتے ہو غریبوں کے نام کا جو فنڈ بردہ پینسل آتا ہے مکھیا کے پاس پردھان کے پاس وہ بھی اکاؤن بدل کر اپنے پاس رکھوا لیتے ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کان کھول کر سن لو یہ غریبوں کے پیسے ہیں غریبوں تک جانا چاہیے تم کو حق نہیں استعمال کرنے کا زمین کے نیچے تک اللہ نے ان کے دولت اور قارون کو دولت سمیت زمین کی تہہ تک دھسا دیا اور روایت میں ہے کہ آج تک وہ نیچے دھستا چلا جا رہا ہے اب کہاں تک جائے گا پتا نہیں جرم کیا تھا غریبوں کی دولت کو اپنایا تھا لوٹا تھا اسی لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے تک دھسا دیا اور سارے کرپ اور سارے ادیوپتی جنہوں نے غریبوں کے حقوق کو غریبوں کے محنت کمائی کے پیسوں کو لوٹ کر اپنے بینکوں کے اندر جمع کیا ہے اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں اگر قانونی طور پر سی ڈبل اے ہمارا پروٹسٹ جاری رہے گا یہاں تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اور جہاں جگہوں پر ہو رہا ہے وہ قانونی طور پر لڑ رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ اسم ودھانک نہیں لیکن سی ڈبل اے یہ آسم ودھانک یعنی غیر قانونی ہے یہ اور این آر سی دھرم کے نام پر کہیں پر بھی نہیں ہوگا ہوگا تو سب کا ہوگا نہیں تو کسی کا نہیں ان پی آر پہلے والا جو ان پی آر ہوتا تھا پہلے سند ہزار گیارہ میں جو جنگنہ ہوا ہے ویسا ہوگا تو کوئی دکت نہیں لیکن ابھی جو اس کے اندر ترمیم کی گئی ترمیم کا مطلب یہ ہے این آر سی میں جو کنڈیشن ہے وہی دو تین کنڈیشن ابھی کے ان پی آر ملا کر گھسیڑ دیا اپنی منمانی کر گئی تو یہ کام ہم ہونے نہیں دیں اگر آپ سے کوئی پوچھے غیر قانونی آگئے مولانا چونکہ وقت تو بہت ہو گیا بلا لیجئے اگر آپ سے کوئی دھرا دھمکا کر کہے کہ ان پی آر کرنا ہوگا تم کو اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ دکھانا ہوگا میرے بھائیوں کسی سے درنا نہیں ایک سچے ہندوستانی کی طرح سینہ تان کر ہندوستان کی سمویدھان کو پڑھ کر سنانا دلی ابھی راچی کے اندر پرسو یہ راچی کے اندر پچیس تاریخ کو وہاں کے شاہین باغ میں انڈیا ٹی وی والے میرے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ یہاں کی عورتیں سی ڈبل اے کے لئے کیوں آئے ہوئی ہیں ہم نے کہا کہ ان کی قانونی لڑائی ہے سمویدھان نے اجازت دی ہے اور جو سی ڈبل اے وغیر سمویدھانک ہے انہوں نے سوٹا کہ ڈاڑی والا ہوگا کچھ جانتا نہیں ہوگا سمویدھان کے تعلق سے ہم نے کہا کہ بھائیو مولانا سمجھ کر کے بے وقوف مت سمجھنا سمویدھانک لڑائی ہے یہ اور سی ڈبل اے سمویدھانک ہے یہ لکھا ہوا ہے سمویدھان میں دھرم کے نام پر کسی کو چھاتنا گناہ ہے تو سی ڈبل اے دھرم کے نام پر بنایا گیا کی نہیں بنایا گیا آیا سمجھ میں کہ نہیں یا اور پڑ کر سناوں پروٹیکشن آف لائیف این پرسنل لیبارٹی نو پرسنل شیل بی ڈیپرائیبڈ فرم ہیز پرسنل لائیف ایک سیپت پروسیزر آف اسٹیبلیزڈ بائی لو آرٹیکل بیس اکیس کیا کہتا ہے کہاں سوئے ہوئے ہو مائک اور کیمرہ لے کر کوئی آدمی اس دیش کا کوئی ایماندار میڈیا والا نہیں بن جاتا ایمانداری کے ساتھ ست کو سچ پیش کر کے دکھاؤ ایکسپوس کرنے کے پیچھے مت پر جاؤ کہ عبداللہ صاحب تو بھرکارے لوگوں کو بھرکا نہیں جاؤں اس قوم کے لوگوں کو جگہ رہا ہو کہ جو مقام پی ایم کہا وہی آپ کا بھی ہے جو قانون اس کے لیے وہی آپ کے لیے بھی ہے ایسا انہیں کہ قانون دو دو ہے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہم یہ بھی بتا رہے ہیں سن لو اگر غیر قانونی طور پر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ مولانا عبداللہ آپ کا آدھار کارٹ کیا ہے تو میں شان سے کہوں گا کہ ہمارا آدھار کارٹ آگرہ کا تاج محل ہے جاؤ جا کر دیکھ لو ہمارا بنوایا ہوا ہے اگر کوئی ان پی آر والا آپ سے پوچھو کہ تمہارا ووٹر کارٹ کیا ہے لاؤ تو کیا کہو گے کہنا کہ ہمارا ووٹر کارٹ دلی کا لال قلعہ ہمارا ووٹر کارٹ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ڈرائیوری لائسنس کہاں ہے تو آپ کہنا کہ ہمارا ڈرائیوری لائسنس دلی کی قطب منار ہے وہ ہمارا ڈرائیوری لائسنس آپ سے پروف نہیں چاہیے تو یہ پروف ہمارا ہے ہم نے بنایا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا تمہارا پاس بک کیا ہے تو آپ کہہ دینا کہ مسلم علیگر یونیورسٹی ہمارا پاس بک ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارا گیس کنیکشن کا پیپر کان آپ کہہ دینا کہ حیدر آباد کے چار منار جو اتنی لمبی لمبی وہ ہمارا گیس کنیکشن کا ریپورٹ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارا تمہارا دگری کیا ہے تمہارے پاس گھر کے اندر بجلی بل ہے کہے کے نہیں آپ کہہ دینا بجلی کا کنیکشن بھی ہمارے پاس ہے اگر پروف چاہیے تو جاؤ جامیہ ملیہ یونیورسٹی دیکھ لو وہ بھی ہمارا جامیہ ملیہ یونیورسٹی کچھ لوگوں نے ابھی اعتراض کیا تھے جامیہ ملیہ یونیورسٹی تو مسلمان بچے پڑھتے ہیں حالانکہ نہیں جامیہ ملیہ یونیورسٹی کے اندر 42% ہندو بھائی کے بچے پڑھتے ہیں اور ابھی وہاں لاتھی چارج کیا گیا ظلم ستم کیے گئے وہاں پہ لیکن میرے بھائیوں وہ مسلم علیگر یونیورسٹی جامیہ ملیہ یونیورسٹی یہ ایسے دو یونیورسٹی بڑے ہیں سرسید احمد خان جو مسلم بہت بڑے اسکالر تھے دھارمک مولانا تھے انہوں نے بنیاد ڈالی تھی مسلم علیگر یونیورسٹی کی اور جامیہ ملیہ جو دلی میں جہاں سے یہ سی ڈبل اے کا پروٹسٹ جاری ہوا اصل میں تو سب سے پہلا پروٹسٹ تو اس مجاہد آزم نے پھاڑا تھا لوگ سبھا کے اندر جن کو ہم اور آپ کہتے کہ یہ تو کسی اور کا ایجنٹ ہے وہ ایجنٹ نہیں ہے اگر وہ ایجنٹ ہوتا اگر ایجنٹ ہو کر بھی جو سمویدھان کی بات کرے جو ہماری بات کرے غریبوں کی بات کرے دلیت کی بات کرے تو پھر تو بھائی وہی ایجنٹ بڑھیاں ہیں ہمارا دوست کون ستر سال والی پارٹی ہمارا دوست ستر سال والی پارٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کون ہے وہ ستر سال والی پارٹی گاندی خاندان کی پارٹی بہت قریب کر دیا میں نے لیکن آپ کو پتا ہے آسام کے اندر جو اینار سی لاغو ہوا کن کا پاس کیا ہوا تھا اسی ستر سال والی پارٹی کا بابری مسجد کو تعلہ لگوانے والا کون اسی ستر سال والی پارٹی بابری مسجد میں مورتی رکھوانے والا کون اسی ستر سال کے پارٹی ریزرویشن نہیں دینے والا کون وہی ستر سال کی پارٹی بریانی بناتے ہیں نا کیا ڈالتے ہیں مسالہ بریانی بڑھیاں بن جاتی ہے تو سب سے پہلے کس کو اٹھا کے پھیکتے ہیں مسالہ کو اٹھا اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں کیوں موہ میں چلا جائے تو کروا لگے گا بریانی تو کھا لیں گے اب بریانی بنانے کے لیے بڑھیاں گوشت بھی ڈالتے ہیں گوشت کو کھا لیتے ہیں اور ہڈی کو اٹھا کے چوس چوس کے کتے کو ڈال دیتے ہیں ایسے اس دیش کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا بھوٹ کی باری آئے گی ہم سیکلر پارٹی ہیں اب مسلمانوں ہم آپ کے مسیحہ ہیں اب مسلمان میں چلا آنکھ بند کر کے کچھ نہیں دیکھا لوگ آپ سیکلر پارٹی ہیں اب جب مسلمانوں کی سی ڈبل اے ان آر سی کی مسجد کی بات آتی ہے موہ میں بن بند رہتے ہیں طلاق کے اوپر بل پاس ہوا تو کانگریز چاہتی تو روک سکتی تھی کی نہیں روک سکتی تھی ابھی سی ڈبل اے پہ جو پاس ہوا کانگریز چاہتی تو روک سکتی تھی نہیں روک سکتی تھی کیوں کیونکہ جو بی جے پی چاہتے ہیں دیکھیں میں کھل کر بول لہا ہوں چونکہ قوم کو دین اور دنیا دونوں سے واقف کرنا علماء کے ذمہ داری بحیثیت عالمی تھی میں کہہ رہا ہوں جو بی جے پی چاہ رہی ہے وہی بار کانگریز بچاتی ابھی کہاں گئے سارے ایم پی اے میلے کہاں گئے چھٹا پر چڑ گئے میدان میں کون ہے اکیلے ٹوپی والا ہیدر آباد کا شاہین باگ میں کون ہے ماں بہنیں کہاں چلے گئے ایم پی کہاں چلے گئے میلے ان کے بل میں گھس گئے نام و نشان کا پتہ نہیں دلی میں دنگا ہوا ایک لفظ کانگریز پارٹی کے لوگ نہیں بولے کہ جنیبال صاحب لے لیا وہ بیالیس بیالیس ودھائے کا آپ نے جتا دیا دلی کے اندر دنگا ہوا دلی کے سی ایم تھے وہ ہم منشٹر تھے دلی دلی کے چیف منشٹر تھے وہ سی ایم چیف منشٹر ہوا کرتے ہیں وہ دلی کے تھے وہ وہ چاہتے تو ایک دن کے اندر رک سکتا تھا وہاں کا دنگا لیکن نہیں انہوں نے بھی نہیں رکا باست ان کے ایمیلے تھے بھوز گئے بل میں اتر پردیش کے اندر اکلیج جی مایا وطی جی جن کے چھے چھے تقریباً ایم پی ہیں ان کے اور چوبیس ایمیلے ہیں ان کے دنگا ہوا دلی کے اندر کوئی نہیں بولا سی ڈبل اے ہوا کوئی نہیں بولا بولے تو کون توپی ڈاڑی والا بولے تو کون پارلی آمنٹ میں وہ اب ایسی بولے کیوں وہی ٹھکا لیکے رکھا ہوا بھوٹ ہمارا تم لو کیوں بولے گا بھوٹ دیا اگر ایسی بات ہے تو کرو فیصلہ تمہیں کہ تم اپنے لو اور ہم اس دیش کے غریب کو دلیت کو مزدور طبقے کو لوگوں کو لے کر ہم ان کی بات کریں گے پارلی آمنٹ کے اندر تمہارے تمہارے اندر پھر یہ بھیک باؤں نہیں ہونے چاہئے کہ یہ بی جے پی کا ایجنڈ یہ تو افوا ہے کہ بی جے پی کا ایجنڈ ہمارا جو زلہ ہے وہاں پر ایم آئی ایم کا ایک کوٹو کنڈیڈیڈ نے تب پھر بھی بی جے پی نکل گئے یہ تو ایک افوا ہے نہیں ہر کسی کا اپنا قائد ہے اپنا بھی آپ کو قائد بنانا ہوگا آپ یہ کہیں گے کہ مولانا اتی پرسنٹ میں وہ لوگ ہیں وہ لوگ کم ہیں اس کا مطلب پھر راجنیتی کو جانتے نہیں مدھے پردیش کے اندر ایک سیٹ تھی ایک سیٹ دیکھے راجنیتی جانکاری دیکھ کر میں اپنی جگہ لوں گا مدھے پردیش کے اندر ایک سیٹ تھی کن کے پاس مایعوتی جی کے پاس وہاں کی جو سرکار بن رہی تھی کونگریس کی تو انہوں نے مایعوتی جی سے کہا کہ مایعوتی جی آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے تو پتہ مایعوتی نے کیا کہا ایک سیٹ تھی صرف ایک سیٹ زیادہ نہیں ایک سے مایعوتی نے کیا کہا کہ ایک سیٹ ہمارے پاس ہے ہم کیوں جائیں تمہارے ساتھ کہا کیوں کہا ہمارے کچھ شرط ہے ایک سیٹ ہے تو شرط لگایا ایک سیٹ تھی تب نہ شرط لگایا انہوں نے کہا کیا شرط کہا جتنے بھی دلیت ہیں چمار ہیں جتنے بھی دلیت ہیں چمار ہیں ان کے اوپر جو کیس ہے ختم کر دو ہم تم سے مل جائیں انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا شرط کیسے پوری کریں گے کہا نہیں کرو گے اتنا بڑا شرط پوری تو ایک سیٹ ہے میرے پاس میں جا رہے ہوں ان کے پاس جاؤں گے ان کا نمبر بڑھ جائے گا سرکار بن جائے گی تیری گر جائے انہوں نے کہا نہیں نہیں محمد چاہیے آئی آئی ہے ہم آپ کی زورت پوری کر رہے ہیں فوراں سارے دلیت کے اوپر سے کیسے ہٹوا دیا ایک سیٹ کی وجہ سے خیر یہ سوج آپ کو آئے گی تھوڑا ہم پٹیں گے لٹیں گے تب ایسے نہیں آئے گی آپ سمجھئے کہ آپ کا مسیحہ کون ہو سکتا آپ سمجھئے کہ بھئی آپ اگر ہیں اس زمین کے اوپر آپ دعا کرتے ہیں اس قوم کے لئے اس دھرتی کے لئے تب بھی ہمیں کو مارنے کی بات ہماری شریعت پر پابند دیں ہماری مسجد کو لوٹنے کی بات اتنی تک تو ٹھیک تھی چلو بھئی طلاق کے اوپر بین لگا دیں چلو بھئی مسجد ہو گئی چلو مان لے ہمارے اور مسجد ہیں اب تو ہماری وجود کی بات ہے انہارسی سیڈگلے ان میں پرٹیکلر چن چن کر کہ ٹوپی ڈاری والے کا نام نہیں سیڈگلے میں کیوں اب تو حد ہو گئی میرے بھائیوں نہیں یہ نہیں چلے گا اس لئے آپ لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے اور کسی سے گھبرانا نہیں ہے اس دیش کے اندر اس دیش کے اندر ہمارے آبا و ازداد کے خون شامل ہیں شاملی کی میدان کی دور دیوار کو کود کر دیکھو ہمیں ٹوپی ڈارے والوں کی خون نظر آئیں گے آپ کو اس دھرتی کے اوپر ہمارا احسان ہم اس دھرتی کے اوپر ہم نے اپنے پور بچوں مدرسوں کے اندر جو بچے پڑتے تھے جب ظالم انگریز آیا تھا تو علماء کرام اپنے بچوں کو لے کر ایسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا تب جا کر ظالم انگریز اس دیش سے بھاگے تھے ایسے نہیں بھاگے تھے آج ان کو بھگانے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو شک ہو کہ اس دیش کے مسلمان کو اس دیش کے مسلمان وندے ماترم نہیں بولتے بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے اور جائے شریرام کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں تو اس دیش کے مسلمانوں کو اس دیش سے محبت نہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے کیوں ہم جب دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اللہ سے اپنے دیش کی آمن کی بات کرتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پیشانی کہا جاتی ہے اسی بھارت ماتا کی مٹی پر جا کر جھتی ہے اس کا کیا پتا چلا کہ ہم پانچ مرتبہ دن میں چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ اس دیش کی مٹی کو ہم چومتے ہیں اس دیش کی مٹی میں ہم سجدہ کرتے ہیں یہی نہیں پیدا ہوتے ہیں اپنے بھارت کی مٹی پر اور جب مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں دنیا کے غداروں آرے سس بجرنگ دلوالوں کہاں جاتے ہیں اسی زمین پر بھارت کسی دھرتی پر قبط کھوٹ کر دفن ہو جاتے ہیں اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اے ہندوستان اے میری بھارت ماتا میں تجھ میں پیدا ہوا اور تجھ میں پڑا بڑا اور تیرے اندر ہی میں سما رہا ہوں اپنے آپ کو تیرے اندر میں مٹا دوں گا اس سے بڑی دیش بھگتی اور کیا ہو سکتی آپ تو مرتے ہو جلا کر راک کر دیتے ہو ندیوں میں بہا دیتے ہو ہم مرتے بھی ہیں تو اپنے جسم کو اسی مٹی میں دفن کر دیتے ہیں کیوں اس دیش سے ہمیں پیار ہے اس دیش سے ہمیں محبت ہٹانے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں کر پاؤ آرے بھائی بہت ٹائم ہو گیا نہیں ان کو پہلے بلا لیجی بہت رہتو گھنٹا ہو گیا دیتے نہیں بولے بھیجے کسی کو بھیجے کسی کو بھیجے بلا کے لیں کسی کو بھیجے بلا کے لیں تو میرے بھائیو دنیا کے اندر حالات آتے رہے ہمیشہ یہ ایک طرح کا حالات ہے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے اگر ہم گھبرائیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ نقصان آپ کا ہوگا جہاں جہاں پر بھی ہماری مائے بہنیں ہیں پروٹسٹ میں ہیں احتجاج میں ہیں تو ہم ان کے لئے دعا کریں اور ہم ان کے لئے دعا کریں اور ضرورت پڑے تو ہم وہاں پر شریک بھی ہو جائے ایک بات یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر سب سے بڑی طاقت دے رکھیے اللہ نے وہ ایمان کی طاقت دے رکھیے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام بھیڑ جاتے تھے کسی سے بھی کس طاقت کی بنیاد پر اس دولت کی بنیاد پر اسی ایمان کی بنیاد پر اور اسی طاقت کی بنیاد پر آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کے پاس ایک وفت آیا بہت بڑا ایک وفت آیا آپ علیہ السلام تھے نہیں ان کے چچا تھے ابو طالب خاجہ ابو طالب ان کے چچا سے کہا کہ محمد اے چچا اے ابو طالب شکریہ